اسلام علیکم دوستو میں آپ کا محضبان زاہد محمود بوٹا پیسٹ ہنگری سے دوستو آج موسم بہت سرد ہے آج بھی اور آج چھے اور ساتھ ٹمپریچر ہاتھ دن کو اور ہاتھ کو پھر مائنس پہ زیرو پہ رہے گا اور چوبیس جنوری ہے اور دو ہزار چوبیس آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے چھوڑ شارٹ ہی ویڈیو بنانی ہے آج کیونکہ اتنے کو زیادہ ٹاپک نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ابھی مارچ میں جاکہ ہنگری کی اپوائنمنٹیں کھل جائیں گی تو جن دوستوں کو ویزا چاہیے ہوگا یا جو بھی ہوگا تو وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بھی ٹرائی کریں گے تو ان کو اپوائنمنٹیں مل جائیں گی کیونکہ مارچ میں بہت زیادہ راش ہو جائے گا کیونکہ اس وقت اپوائنمنٹیں ملنا مشکل ہو جائیں گی تو جو ابھی ٹائم بے بک کریں گے دونے کے لئے تو پاسبل ہو سکتا ہے اور جو سکل لوگ سکل ورکرز ہیں جو جانتے ہیں کچھ کام جیسے ڈاکٹرز ہو گئے اس کے بعد ویلڈر ہو گئے پائی فٹر ہو گئے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو سکل ورکرز ہیں جو سکل والے لوگ ہیں تو وہ آن لائن کمپنی میں خود ہی ٹرائی کریں خود ہی اپلائی کریں بہت سی کمپنی ایسی ہیں جو جابیں دیتی ہیں لیکن تھوڑا سا حیمد کرنی پڑتی ہے اور کمپنی ڈونڈ کے اور وہاں پہ ڈریکٹ اپلائی کریں اور کمپنی ہیں ان کو ویزا پروائیڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سے بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی لوگ نہ ریشیا میں جو لوگ ہیں کیونکہ رومانی اور بلگاری شنگن میں آگئے ہیں تو وہ سارا بارٹر ریشیا کا ہی لگتا ہے جس میں جورجیا ریشیا یہ سارے ملک ہیں جو ادھر سے اور ادھر سے لوگ ان کانٹری میں انٹر ہوں گے کیونکہ پولینڈ کا بارٹر بھی لگتا ہے کچھ لوگ پولینڈ میں انٹر ہوں گے بہت زیادہ بھی اور بہت زیادہ سختی ہو جائے گی ابھی یورپ میں کیونکہ ابھی ابھی رومانی اور بلگاری شنگن میں آیا ہے اور اس وجہ سے جو لوگ موسکو میں ہیں یا جورجیا میں ہیں یا اس طرف جو ہیں ریشیا میں جو لوگ ہیں وہ لوگ ابھی وہاں سے ان لیگل انٹری کریں گے یورپ آنے کے لیے کیونکہ یوکرین سے جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی وہاں سے آ سکتے ہیں ریشیا سے اور یوکرین سے جدھر سے بھی ہیں وہ ادھر آ سکتے ہیں ابھی ان کے لیے بھی ابھی یہ راستہ اوپن ہو چکا ہے کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی لکھے دے ان پہ چلو آج جواب ان پہ نہیں دیں گے ان پہ کال پھر جواب دیں گے ان کے لیے بھی اور بس اتنا چھوٹا سا تھا آج میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کر دیتے ہیں آج اور باقی ہنگری کے وہ سب کو پتا ہے اور جنواری اور فروری میں ہنگری کے ویزے بند پڑے ہوئے ہیں اور وہ مارچ میں جا کے آگے کام کریں گے مگریشن ساری تو تب تک کے لیے ہم اجازت دیں اللہ حافظ